بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں importance of functional form in regression model اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو recall کرنا پڑے گا OLS میں ہم نے ایک exemption پڑی تھی model should be linear in parameter اور ہم نے دیکھا تھا کہ y is equal to alpha plus beta x یا اگر function ہمارے پاس ہے y is equal to alpha plus beta 1 x plus beta 2 x square function variables میں non-linear ہے لیکن parameter میں linear ہے تو یہ بھی estimate ہو جائے گا یہ بھی estimate ہو جائے گا اب important بات کیا ہے کہ یہ linear in parameter کی exemption ہے اس کے اندر implicitic exemption موجود ہے وہ کیا ہے دیکھیں اگر for example scatter plot کچھ ایسا ہے تو ایسی صورت میں اگر میں یہ regression line draw کروں ہوں تو relationship یہاں میں linear نظر آ رہا ہے اور linear in parameter تو OLS ویسے ہی کر لیتا ہے آپ نے یہ الے function استعمال کر لیا لیکن for example اگر آپ کے پاس function ایسا ہے like this تو ایسی condition میں اگر آپ کوئی linear variable کا relationship بنانا چاہیں گے تو یا تو کچھ ایسا بنے گا یا کچھ ایسا بنے گا اور دونوں اس shape کو represent نہیں کر رہا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس طرح کے relationship میں ہمیں جو functional form استعمال کرنی پڑے گی وہ linear representation نہیں کر رہی ہے اس shape کی اس function کی تو آپ کو ایک non-linear model بنانا پڑے گا یہ non-linear model variable میں non-linear ہے parameter میں linear ہو سکتا ہے for example جیسے microeconomics میں ہمیں concept دیکھتے ہیں total productivity of labor کا اور اگر میں اس کو functional form میں لکھنا چاہوں تو کچھ ایسا ہوگا 6 labor square minus 0.4 labor cube exhumed تو ہوا کیا کہ یہ دیکھیں یہ parameter میں تو linear ہے لیکن یہ true representative کیوں ہے کیونکہ function جیسا ہے آپ نے functional form بھی ویسی ہی لی اگر scatter plot ایسا ہے اور میں straight line draw کر دوں اور کہوں کہ اس کو estimate کروں یہ linear in parameter estimate تو ہو جائے گی لیکن آپ کی functional form ہی صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب اس وقت جو estimates آئیں گے اگر آپ linear لیں گے تو اس وقت جو بھی parameters آئیں گے estimate کرنے کے بعد وہ true representative نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے باقی ساری assumptions آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لیکن functional form ہی صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے linear in parameter estimate کر بھی لیں تب بھی وہ true representative نہیں ہوگا وہ logical نہیں ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں linear in parameter کی ایک چیز implicitly assumed ہے آپ پر کیا کہ you have used a correct functional form آپ نے correct functional form استعمال کی ہے اگر functional form non linear ہے تو آپ نے model بھی non linear develop کیا ہے اور اگر functional form linear ہے تو آپ the model بھی linear develop کیا ہے اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ non linear functional form کس اس طرح کی possible ہے تو دیکھیں دیکھیں ایک ہم assume کرتے ہیں like this اگر آپ economics کی بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا ایک لیفر کرب کونسیپٹ ہے کچھ اس طرح کا نظر آئے گا average cost کے concept کو اگر دیکھوں تو کچھ یوں نظر آئے گا ان دونوں کی خاص بات کی آئے کہ اس میں extreme point موجود ہے یہاں peak یہاں trough لیکن صرف یہ ہی nonlinear نہیں ہوتے کہ peak اور trough موجود ہے for example ایک function ایسا ہے اور وہ کچھ یوں move کر رہا یہ ہے nonlinear لیکن nonlinear ہے لیکن کوئی peak نہیں ہے کوئی trough نہیں ہے یہ ہے nonlinear لیکن اس میں کوئی peak اور trough موجود نہیں ہے اب سب سے پہلے ہم اس طرح model کو 1 x raised to the power beta 2 ut error یہ اس طرح کی function کو represent کر رہا ہے تو اس کو linear بنانے کے لیے یا اس کی correct functional form کے linear بھی اس کو represent کر دیں ہم نے ایک چیز پڑی تھی log تو اگر ہم اس function کو دونوں طرف log لے لے یہ ہو جائے گا log y log of beta 1 plus power شروع میں آ جائے گی beta 2 log of xt plus log of ut اور اگر اس کو simplify کر دیں تو آپ کے پاس log کے بعد بن جائے گا یہ y t is equal to alpha اس کو alpha کہ دیا plus beta 2 x t کچھ بھی capital small کر سکتے اور اس کو میں نے کہ دیا b t تو اب آپ دیکھیں کہ اگر non linearity ایسی ہے like this تو اس طرح کی non linearity کو ہم کیسے cover کر سکتے ہیں with the help of log ایسی non linearity جس میں peak اور trough تو موجود نہیں ہے لیکن وہ linear بھی نہیں ہے تو اس طرح کی non linearity کا model cover ہو سکتا ہے اگر ہم کیا استعمال کریں log model use کریں اگر اس طرح کا model جس میں peak اور trough موجود ہے اور ایک ہی peak اور trough موجود ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے explain کر سکتے y is equal to alpha plus beta 1 x plus beta 2 x square اب یہ peak curve کو represent کر رہی ہے یا trough related curve کو represent کر یہ depend کرے گا ان کے sign پہ اگر beta 1 greater than 0 ہے اور beta 2 less than 0 ہے اس کا مطلب ہے inverted u shaped ہے beta 2 اگر beta 1 اگر less than 0 ہے اور beta 2 greater than 0 ہے اس کا مطلب u shaped ہے تو آپ اس طریقے سے جیسی theory ہوگی ویسی functional form استعمال کریں جیسے square functional form ہے اگر for example یہ مزید کسی اس میں چلا جائے گا relationship میں peak drop آئے گا تو اس کی power بڑھتی چلی جائے گی بالکل اسی طریقے سے آپ جب کسی theory کو test کرنے جا رہے ہیں for example left curve ہے وہ بتاتا ہے tax rate اور tax revenue inverted u shaped آئے گا تو اگر آپ this theory کو check کرنا چاہ رہے ہیں کہ left curve کسی country میں موجود ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ کے پاس آجائے گا tax revenue اور tax rate کا linear form بھی لیں اور square ہاں بھئی left curve exist کر رہے تو اس طریقے سے non linearity کو آپ regression model میں کی functional form میں آپ adjust کر سکتے ہیں اگر functional form صحیح استعمال نہیں ہوئی تو اگر آپ کو ساری assumptions دیکھنے میں صحیح نظر بھی آرہی ہیں تب بھی جو estimates آئیں گے جو parameters آئیں وہ assume کرتے ہیں کیا assume کرتے ہیں کہ آپ نے function form کیسی استعمال کی ہے صحیح استعمال کی اور پھر ہم نے functional form بھی دیکھ لی کیا peak موجود ہے trough موجود ہے یا exponential function موجود ہے جس کو lock through adjust کر سکتے ہوں آئی question ہوتا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ لگے گا تھیوری آپ کو بتائی جیسے ہم نے discuss کہ لیفر کر کہتا ہی non linear relationship کو ہے تو اگر آپ تھیوری کو follow کریں گے تو آپ non linear form بنانا پڑے گی لیکن کبھی تھیوری بہت clear نہیں ہوتی کہ جو relationship variables کے درمیان ہم run کرنا چاہ رہے ہیں it should be linear اور reset test ریمز reset test logic کیا یہ سمجھے جیسے y is equal to alpha plus beta x plus error down یہ ایک equation ہے آپ کو پتائے کہ x اور اتنا حصہ estimated y کو بتائے گا یہ actual ہے اور اگر equations estimate کر لائیں گے تو estimated y ہوگا اس کا مطلب یہ estimated y ہے نا یہ estimated y independent variables کو ہی represent کر رہا ہوتا ہے independent variables کے اس combination کو represent کر رہا ہوتا ہے جو کہ y estimate کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے تو basically y estimated independent variables کا relationship ہے یا تو ایک variable ہے آپ سے alpha plus beta 1 x plus beta 2 z plus اس کی estimated value یعنی y کی estimated value کا اگر میں square لے کے check کر لوں y estimated square to y estimated اصل میں کس کو represent کر رہا ہے independent variables کو تو اگر یہ significant آگیا تو اس کے significant آنے کا مطلب ہے independent variables سے دونوں میں سے یا کسی ایک کا non linear relationship کر رہا ہے y کے ساتھ کیونکہ اصل میں estimated y ہے یہ نہیں سے نکلا ہے تو اگر یہ square significant آگیا یہ بیٹا 3 significant آگیا تو اس کا مطلب ہے y relationship یا x سے یا z سے یا دونوں سے linear نہیں ہے بلکہ non linear ہے تو آپ کو کسی کا square term استعمال کرنی پڑے گی اور اگر آپ اس degree بڑھاتے جائیں تو quire پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں thank you